سیدونا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے حوالے سے ایک بنیادی سوال ہے جو کہ بڑا ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا کوفیوں نے سیدونا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کی ہاں یا نہیں دو اپشنز ہیں تو ظاہر ہے آنسر اور جواب بلا تردد بلا تعمل نہیں ہوگا کہ کوفیوں نے سیدونا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے وفا نہیں کی بے وفائی کی یہاں سے ہی ایک جملہ زبان زدہ عام و خاص ہے کوفی لا یوفی اس کے بڑے دلائل ہیں خطوط لکھ کر سیدونا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کو کوفہ آنے کی دعوت دی وہ خطوط جن کو سمجھ رہے تھے ہم دوستی کے پھول ہاتھوں میں چھپ گئے وہی خار کی طرح خطوط میں جو بنیادی مضمون تھا وہ یہی تھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں ہم آپ کے لئے تن من دن ہر چیز قربان کر دیں گے لیکن جب سیدونا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ تشریف لے کر گئے رستے میں تھے تو ان کے رویے بدل گئے کوفی خود دفاعِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے مارے جاتے شہید ہوتے بعد میں سیدونا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوتے تو ہم کہتے کہ انہوں نے حق وفا ادا کیا فوج بھی کوفہ کی پبلک بھی کوفہ کی دابت بھی کوفہ والے دینے والے تھے اور شہید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہو گئے تو لہٰذا سب سے زیادہ شہادتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ذمہ دار کوفی ہیں اگر ان کے منافقانہ رویے کو دیکھا جائے تو کڑیاں ملتی ہیں کہ وہ خود شہید کرنے والے اس طرح کے حضراتِ صحابہِ کرام عزوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بہت سے صحابہِ کرام نے کلے الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ یہ کوفی ہی ہیں انہوں نے نواسہِ رسول ریحانت الرسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کیا وہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں وہ جو محبِ رسول اور محبوبِ رسول ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے محبِ باری تعالیٰ اور محبوبِ باری تعالیٰ ہیں ہر مومن کے محبوب ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں میرے پھول ہیں تو ان کو بلا کے ان کے ساتھ وفا نہ کی بلکہ کردار سے یہ آیاں ہوتا ہے کہ دھوکہ کیا کوفیوں نے دھوکہ کیا باقی شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو ہو کر رہنی تھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتا دیا تھا کہ آپ کا یہ نواصہ فلان فلان جگہ پر شہید ہوگا آپ کی شہادت کا علم سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا مسلمانوں کو تھا شہید تو ہونا ہی ہونا تھا لیکن کوفیوں کی بے وفائی آیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں محبان اہل بیعت میں شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیعت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کے طریقے پر چلنے کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین